میں رب قدید جل جلالہو کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں آج کی بابرکت محفل میں مقدس مقام پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہوں کہاں ہم اور کہاں خواجہ کا آستانہ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو انسان مال کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے یہاں دعوت میں ایسے کو بلاتا ہے ایسے کو مہمان بناتا ہے جو اس کے میعار کے مطابق ہو مالدار منشٹر کسی غریب یا فقیر کو اپنا مہمان نہیں بناتا کسی انپڑ کو اپنا مہمان نہیں بناتا کسی جاہل کو اپنا مہمان نہیں بناتا لیکن واہرے میرے خواجہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اتنے بڑے کے سلطان الہند ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا مہمان آپ نے بنا دیا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے موسیقی